ارسم ویدھانک اور ایک پکشی ان شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈ سکیم کو رد کر دیا جیسا کی آپ کو کوئنٹ نے بتایا تھا دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دکھایا کہ کیسے ہر الیکٹورل بانڈ میں چھپا ہوا ایک خاص نمبر ہوتا ہے جس سے موڈی سرکار ہر پولٹیکل ڈونر کی پہچان کر سکتی تھی کیونکہ سٹیٹ بینک آف انڈیا سرکار کے لیے کام کرنے والی انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ڈونرز کے نام شیئر کرنے پر باد جتی اور پھر بھی عام جنتہ کو یہ نہیں پتا تھا کی کس نے کس پارٹی کو کتنا پیسہ دان کیا تھا اور کیا پچھلے دروازے سے کچھ سودے ہوئے تھے یاد رکھیں الیکٹورل بانڈ کے خلاف پیٹیشنز دوہزار سترہ میں دائر کی گئی تھی اس لیے فیصلے کا سوادت ہے لیکن دیر بھی بہت ہو چکی ہے اس بیچ بانڈز کے ذریعے ہمارے نیتہ سولہ ہزار روپے کما چکے ہیں اس میں سے پچاس پرسنٹ سے زیادہ بی جے پی کے پاس گئے جس سے انہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد کے ہر چناؤں میں فائدہ ہوا ہے جو کی لوگتنطر کے خلاف ہے سچائی کی خوج میں دہ کونٹ آپ کے لیے ایسے کئی سٹوریز لاتا ہے کونٹ کی نیڈر اور سوہتنطر پتر کاریتا کا سمرتن کریں کونٹ کا میمبر بنیں